ڈیئر ویور سائیوال ٹیچر ٹی وی اسلام علیکم یہ نیوز آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ کرنی ہے کہ سرکاری ملازمین کے لئے آخری موقع بابر بشیر ڈپٹی کمیشنر سائیوال کے مطابق حکومت کے اقدامات کی رشنی میں زلہ سائیوال کے تمام سرکاری ملازمین کی عدد کی جاتی ہے کہ مرخہ بارہ سات دوزار اکی کی شام تاک اپنی ویکسینیشن کام از کام پہلی خوراک مکمل کروائیں عدم تعمیل کی صورت میں مرخہ تیرہ سات دوزار اکی کو ڈسٹیک اکاؤنٹ افیسر سائیوال کو غیر ویکسی نیٹر سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بند کرنے کے لئے فرستین جاری کر دی جائیں گی یہ کوویڈ نائنٹین کی جو چوتھی لہر ہے وہ شدہ تختیار کر رہی تو اس کے حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان نے کچھ سٹیک میر لینے کا سوچا ہے تو اس حوالے سے ڈسٹیک سائیوال نے ڈپٹی کمیشنر صاحب نے تمام جو ہیں اداروں کے سربران سے میٹنگ لیئے اور انہیں کہا ہے کہ بارہ ساتھ دوزار اکی کی شام تک تمام لوگ جو اپنی ویکسی نیشن مکمل کروا لیں تو اس کے حوالے کے ساتھ چیپ اگزیکٹیو فیسر ڈسٹیک ایڈیوکیشن آتھارٹی سائیوال نے بھی جو آرڈر جاری کیا ہے کہ تمام جو پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والے ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف ہے وہ اپنی ویکسی نیشن مکمل کروا لیں اگر وہ نہیں کروائیں گے تو ان کی پے بند کر دی جائے گی اور جو پرائیویٹ سکول ہیں ان کو یکم اگستے سکول کھلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور ان کے تمام سکول جو ہیں وہ سیل کر دیے جائیں گے تو حکومت پنجاب کے آرڈر کی روشنی میں تمام سرکاری سکول پرائیویٹ سکول کے ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف کے لیے ویکسینیشن لازمی ہے یہ آپ کے سامنے اہم پاگام جو ہے ڈاکٹر محمد ارشے چیف ایگزیکٹر افیسر سائیوال کی طرف سے بھی جاری کیا جا رہا ہے تو اس حوالے سے وہ تمام لوگ جن کی ویکسینیشن نہیں ہوئی وہ سائیوال میں یا سائیوال کے بار کسی بھی جگہ پہ رہتے ہیں تو وہ اپنی ویکسینیشن مکمل کروا لیں شکریہ